مبلغ دین ڈاکٹر زاکر نائک نے امان میں مذہب اسلام اور قرآن کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم تخریر کی ہے لیکن اس طوران انہوں نے حکومت ہند اور آر اس اس کے خلاف کچھ ایسی باتیں کہی جس پہ سوشل میڈیا میں سب سخت اعتراض ظاہر کیا جا رہا ہے گوشتہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زاکر نائک کو امان بلائے گیا تھا تاکہ وہ اسلام کے تعلق سے تخریر کرے لیکن انہوں نے ہندوستان کے خلاف زہر اپشان کی ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک نے تخریر تو بہت اچھے انداز میں شروع کی لیکن امان حکومت کا شکریہ دا کرنے کے ساتھ کچھ اہم باتوں کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے تخریر کے آغاز میں کہا کہ امان میں میرا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے اس کے لیے میں تہے دل سے شکر گزار ہوں پھر انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کچھ دیر کی تخریر کے بعد بہت اخل مندی کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک نے حکومت ہند اور مصرعظم موڈی کو تنخیق کا نشانہ بناتیا انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مسالم کا تذکرہ کیا اور موڈی حکومت کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کو بھی حدہ پر تنخیق بناتیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی تخریر کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں جن میں وہ ہندوستان کے موجودہ حالات کا تذکرہ کرتے ہیں واضح رہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو امان میں لیکچر دینے کے لیے مدرک کیا گیا لیکچر انہوں نے پیش کر دیا جس میں مبینہ طور پر انہوں نے حکومت ہند پر زہر افشانی کی ہے امان میں ڈاکٹر زاکر نائک اس پرگرام کی پیشنزر حکومت ہند نے حکومت امان سے رابطہ کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ انہیں ملک میں نہ آنے دیں حکومت ہند نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اشتیالنگیز تخریر کرتے ہیں اور ہندوستان میں ان کے خلاف کئی معاملے بھی درج ہیں اس سے خب یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ہندوستانی ایجنسیاں امان کے افسران سے رابطے میں ہیں تاکہ ڈاکٹر زاکر نائک کو ہراست میں لیا جا سکے